موسیقی اسلام علیکم خواتی نظرات شروع کرتے ہیں آج کا حسوہ حال میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم ناظرین آج ہماری خوش قسمتی کہ غالباً اپنی آخری پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب جنیت صاحب جب اتنی محبت سے بلائے لیا ہے تو منوس تعرف کرانے کی کیا ضرورت ہے آخری پریس کانفرنس کیوں کہہ رہے ہیں بطور ہے وزیر اعلیٰ آخری پنجاب جار اللہ سے خیر مانگے وزیر اعلیٰ بھی پتہ نہیں کتنا کو کھچنا ہے علے میں آپ یہ دیکھیں جنیت صاحب جتنے بھی لوگوں کو میری کے وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے کہ یہ تم نے کیا بٹھا دیا ہے وہ سارے چلے گئے ہیں میں ادھر کا ادھر ہی بیٹھا ہوں یہ ہوتی ہے جنیت صاحب ماں کی دعا جنت کی ہوا اسے کہتے ہیں سی اے ماوس کی ہوا جی جنیت صاحب اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا مجھ پہ مجھے ایسے ہی نہیں خاند صاحب پلاس کہتے رہے آپ نے دیکھا جس بیٹری اور سیل کے اوپر پلاس لکھا ہو وہ بہت دیر چلتی جی بیٹری کے ایک کونے پہ پلاس ایک پہ مائنس لکھا ہوتا ہے جنیت صاحب میں صرف پلاس سالی سائیڈی دیکھتا ہوں آپ چونکہ صافی ہیں آپ کو دونوں سائیڈے دیکھنے پڑتے ہیں لیکن بزار صاحب بھی سیڈ پہ برا جمان ہونے کے پیچھے کوئی راز تو ہوگا جنیت صاحب وزیراعلا بننے کے بعد میں جب پہلی دفعہ تاؤں سے گیا ہوں تو مجھے معلوم تھا کہ وہاں پول کے نیچے ایک ملنگ بیٹھا ہوتا ہے جو اگر تھپڑ مار دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے میں جنیت صاحب گڑی پہ بیٹھ کے جب تاؤں سے پہنچا ہوں میں نے ستہ جا کے اس ملنگ کے پاس گڑی کھڑی کی نیچے اترا ہوں تو انہوں نے مجھے دو تین چپیڑیں کھچ کھچ کے مارے ساتھ کہنے لگے ہو کوئی کام کیوں نہیں کرتا اور میں نے کہا جناب میں وزیراعلا لگ گیا ہوں میں اب کام خود نہیں کرتا میں آرڈر دیتا ہوں تو ان کے ملنگوں نے مجھے کہا کہ تین چپیڑیں پڑ گئی ہیں بیڑا پار ہے جاؤ بزار صاحب آپ نے تین چپیڑیں کہا ہی ہیں تین سال وزارت حالہ گزار لی ہے کوئی سات آٹھ اور کہا لیتے ہیں یہ میرے زین میں آیا تھا اس وقت کہ بابیوران دی چار روڑ دیاں تو ہور چپیڑیں کھا لگے مگر جب میرے زین میں یہ آیا ہے جنید صاحب بابیوران نے اسی ٹائمنگ میں کوف اٹھا کے تو موں کو لگا لیا پھر میں تھلیوں تو چپیڑ مار نہیں سکتا بابیوران دی کوئی اقدر دان دیل گیا تو ملنگا مجھے لمیاں پا لینا سر جی بزدار صاحب جڑی ہے تین چپیڑیں پڑیاں جی ہیٹرک جی تانو مسیم اکرم پلاس جو کہندے نے تو ہیٹرک ہوئی ہے پھرے بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اور جنید صاحب آپ اس بابیوروں کے چپیڑوں کی برکت یہ دیکھیں کہ وہی چودری پروید علی صاحب جنہوں نے ساڑھے تین سال مجھے وزیر اللہ نہیں مانا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پنجاب بغیر حکومت کے چال رہا ہے وزیر اللہ ہے اور وہ عثمان بزدار ہے اللہ نے دیکھو کہ ایسی کمن کیری ڈالی ہے ان کو کہ ان کے موں سے ہی نکل رہا ہے کہ وزیر اللہ عثمان بزدار ہے اللہ نے بڑی برکت دیا جنید صاحب میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اتنی محنت کی ہے میں نے اتنی میں نے اللہ کے فضل سے عوام کی خدمت کی ہے اور ان لوگوں نے نتیجہ کیا دیا ہے میرے اردگرد سے سارا سی ایم آسی خالی کر دیا جنید صاحب آپ یقین کریں بڑی زیادتی ہے یہ جو لوٹے دوڑ گئے ہیں نا دوسری پارٹی پہ لوگوں کو تو صرف یہ نظر آتی ہے آپ یقین مانے سی ایم آس کے بادروم میں بھی لوٹا نہیں رہا یہ لوگ وہ بھی اٹھا کے لے گئے ہیں وہ تو اللہ کا شکل ہے مسلم شاور لگا ہوا ہے اچھا یہ فرمائیں بزدار صاحب کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے قانونی اور آئینی طور پہ دستوری طور پہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں لیکن آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ بیل بجاتے ہیں تو چوکی دار بھی نہیں آتا تو اس وقت پنجاب میں ایکچل وزیر اعلیٰ ہے کون جنید صاحب یہ بات نہیں ہے کہ میرے بیل بجانے پہ آتا کوئی نہیں ادھر ہے ہی کوئی نہیں جنید صاحب اس ہی ہیں اس کارٹر چڑے لے اس زیادہ لگنا چکے ادھر کوئی بھی نہیں ہے میں نے تو دو تین دفعہ فون کیا ہے نیازی صاحب کو میں نے کہا خدا کے لئے مجھے بھی اٹھا دیں مجھے کلے ڈار لاغ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک تمہیں کہوں گا تم بیٹھے رہو اب جنید صاحب آپ کو پتہ ہے میرے یہ اٹھنی ہے بیٹھنی ہے تو ان کے حکم صحیح ہیں پر نمارے بندے نے کون اٹھن بیٹھن دیں دا یہ تو واحد عمران خان ایسا لیڈر آیا جس نے مارے بندے کو بھی اپنے جیسا سمجھیا اور اس کو بھی وڈی کرس پہ بٹھایا اور جنید صاحب اللہ نے بڑا کرم کیا بڑا کرم کیا اللہ بیٹھ کے ڈار تو رہا ہوتا ہوں میں سی ام آس پہ مگر ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہوتا بزدار صاحب عمران خان صاحب تو خود چلے گئے ہیں تو آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دہ کرم یہ بات ہے میں آپ کو کیا بتاؤں جنید صاحب یہ جو صدر پاکستان ہے نا اس وقت عارف الوی صاحب فرشتہ فرشتہ میں چھوٹے ہوتے سوچتا تھا کہ فرشتے کی شکل کس طرح کی ہو اللہ نے وزارتی اللہ بھی دکھا دی اور فرشتہ بھی دکھا دی جنید صاحب عارف الوی فرشتہ ہے یہ کبھی کبھی جب اینک لگاتے ہیں نظر والی تو اس وقت میں ضرور سوچتا ہوں کہ فرشتے کی نظر کمزور کیسے ہو سکتا مگر میں پھر سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے زیادہ عبادت کار کار کے نظر کمزور ہو جارتا اور دوسرا فرشتہ آپ کے پنجاب میں آکے بیٹھ گیا ہے وہ کون جی؟ عمر سرفراز شیمہ جو اس وقت گورنر پنجاب ہے جنید صاحب ولی اللہ آدم بہت بیبہ بند ہے کیا بات ہے میں کہتا ہوں کہ میں جب دیکھتا ہوں نا کہ عارف الوی صاحب اور عمر سرفراز شیمہ میں نیکی کا فرشتہ کون سا ہے اور بدی کا کون سا ہے جنید صاحب مجھ سے جاج نہیں ہو پاتا میں کہتا ہوں دو وہیں نیکیوں والے لگ رہے ہیں ان میں بدی والا تو ہے بس ان فرشتوں کی وجہ سے ہی میں بیٹھا ہوں ورنہ نون لیگ والوں نے جنید صاحب میرے ساتھ بڑی زیادتی کی انہوں نے بلکہ بدماشی کی آپ نے دیکھا یہاں کہ کس طرح انہوں نے ہم لوگوں پہ حملہ کیا ہے یعنی میرے جیسے شریف النفس انسان اور مرنجان مرنج متنجن نہ سمجھ لیے میرے جیسے بندے کو بھی جنید صاحب انہوں نے دیکھے آتھ بار دی ہے ایک ادھر لگی ہے جنید صاحب ایک ادھر لگی ہے عویزلائی صاحب تو دکھاتے رہے ہیں میں تو چپ کر کے میں نے کہا میرے دکھانے کا فائدہ ہی نہیں ہر پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا میں تو اس دن ساری رات دکھ ہی گانے گانا یہ اس بندے کے ساتھ جنید صاحب انہوں نے یہ کیا ہے اس لوگ جس نے خدمت کی حد کر دی ہے کام اتنا کیا ہے جنید صاحب کر رہے رابدہ نہ تاریخ میں پنجاب میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا اللہ کے فضل سے میرے دور کے اندر ہوا ہے لیکن وہ کام نظر کیوں نہیں آرہا سر بات سنے پانچ سال پورے ہونے دیتے تو نظر آنا تھا مہندی آتھ پہ لگائیں ٹیم سے پہلے تو ہو دیں نظر آتی ہے کیا آپ مثال دے دی آپ نے جب مہندی لگائی ہے تو اس کو ٹیم پورا دیں گے تو اس کا رنگ چڑے گا تو مہندی ابھی گلی تھی انہوں نے تو ہو دی اب میں کیا کہہ سکتا مزدار صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بڑے دیر سے میرے ذہن میری ہے کہ یہ جو بی بی پہنے مہندی لگاتی ہیں ہاتھوں پہ یہی لیلے کو لگتی ہے یا کوئی وہ اور ہوتی ہے لیلے نمی ہوئی لگ دیئے تھے تینوں ہی ہوئی لگنی گبرانہ تو مہندی ہندی ہوئی ایک کے یہ پتے ہوتے ہیں ان کو پیس کے تو مہندی بنتی ہے مہندی کا بوٹا ہوتا ہے آپ لوگ شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں آپ کو کیا پتا ہے گاؤں کا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانا ہے جانے نہ جانے غوری نہ جانے باگ تو سارا جانے تو جنیت صاحب میں آپ کو ایک اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو صرف یہ کہنے کے لیے آئے ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آئے بندے ہیں جو ابھی تک مجھے بطور وزیر اللہ متعرف کر آ رہے ہیں یہ آپ کی بڑی میرمانی ہے اللہ نے آپ کو بڑا دینا ہے آپ کی اولاد نے بڑے بڑے وڈے ہوتوں پہ بیٹھنا ہے انشاءاللہ اللہ نے کبھی غام نہیں نزدیک آنے دینا ہے اللہ نے بڑی رحمت کرنی ہے صحت اندرستی کے ساتھ اللہ نے بڑی لمی زندگی دینی ہے چونکہ آپ نے تعرف کرایا وزیر اللہ عثمان بزدار آپ نے بتایا اور اس کڑے امتحان کے دوران بتایا آپ آپ کی بڑی مہربانی اور جنیت صاحب دوسری بات میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام یاد رکھے گی ساری زندگی کے کوئی وزیر اللہ آیا تھا تونسے سے عثمان بزدار یہ بھٹو بھٹو دی گال نہیں پیاکار دا میں آپ نہیں گال پیاکار دا اور جنیت صاحب ایک اور دکھی بات میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت سے منصوبے ایسے تھے جو میں نے پائے تکمیل تک پہنچانے تھے تو وہ میرے ادھورے رہے گئے دو چار مہینے بعد آپ نے دوبارہ وزیر اللہ بان جانا ہے پھر کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ جنیت صاحب اللہ نے آپ کو بڑا دینے اللہ پاک نے مہربانیاں کرنی ہیں اللہ رحمت کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک نے جنیت صاحب دیکھ رہا ہے یہ کنال کا کار ہے نا اگر یہ چار کنال کا نہ ہوا تو جا پھر میرا بابا ہی چھو یہ بماروں کے لیے بھی دعا کرنے ہیں بماروں کے لیے بھی دعا کرنے ہیں میں ایسے لئے صرف اوناللہ دعا کرنے ہیں تو اسی کو اور بابا لبا جنیت صاحب اللہ نے بڑا کرم کرنے ہیں انشاءاللہ آپ جیسے سچی آدمی کو اللہ نے بڑا دین ہے اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ منصوب ہیں ابھی بہت سے تھے اچھا اسمان صاحب پریکٹیکل ہی تو کچھ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے نہیں تو صبح سے شام تک کرتے کیا ہیں پین میری ایڈی ترکھی تو موہ تو لگتی تھے نہیں جنیتا ترکھا سوال کر دیتے ہیں میں سوالتے کہنے لگا اسی سننی سکتے پھر میں کہتا تو سہیڑے گئے گی سوری صاحب آپ کو کیا بتاؤں اس وقت وقت کاٹنا کتنا مشکل ہوا رب جانتا ساری زندگی اتنا روضہ نہیں لگا جتنا اس رمضان میں لگا بس بیٹھا رہتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں سے ہر چیز اٹھا کے لے گئے ہیں آلے تو آلے سے بندہ ایک نہیں رہا ساٹلی بھی بجاتا ہوں نال پین کا آوازیں بھی دیتا ہوا محمدین محمدین جناہیت صاحب کو دین امان کے سدھا ریاں ہوئے تھے کوئی اندر آوے اب چلے گیا چھوڑ کے اور میں کلہ بیٹھا وقت اتنا مشکل گدرتا ہے مجھے تو جناہیت صاحب وہ بھی نہیں کرنا آتا وہ کیا ہوتا ہے وہ جو ایسے ایسے کر کے تو وقت نہ مجھے ایسے ایسے کر کے سو پورا کرتے بزدار صاحب اٹھانوے پہ بھول جاتے جناہیت صاحب یہ پہلے میں بڑا تیز کار لیتا بتا نہیں کیا ہوا ہے یہ بھی میرا سلو ہو گیا چلے آپ پہنسہ جا کے چار دن آرام کریں پھر الیکشن کے تیاری کریں صاحب یہی تو بڑی ٹینشن ہے واپس جاؤں گا تاؤں سے تو وہاں پہ جو استقبال کرنے والے لوگ تھے کوئی کہہ رہے ہیں میں تھے اے ہی نہیں کوئی کہہ رہے ہیں میں سسرال گئے پھر لوگیں کرتے ہیں دوسری سارے ہیں جی جی سکا بردر انلا مجھے کہتا میں نہیں آسکتا استقبال کے لیے مجھے کووڈ ہوا ہوا ہے اور میں کہا ٹھیک ہے اکومت میں ریٹور گئی ہے مہینال گنگا بولا بھی نہیں ہو گیا کووڈ تو اب رائی کوئی نہیں ہے پورے پاکستان میں کوئی قدہ مریض جڑا رہ گیا اور تو ہی ہے ناظرین یہاں مجھے لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا شوہر باہر ہے دور ہے اپنی بیوی سے وہ ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں ہمارا گھر چل رہے ہیں بجائے یہ روئیہ اپنانے کے الٹا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان دوری پیدا ہو بھائی جانا ہم ایک مختلف انداز سے اس موضوع کا پہلے بھی یہاتہ کر چکے ہیں لیکن کچھ دن پہلے میری نظر سے پچھلے سال ہونے والا گیلپ کا ایک سروے گزرا ہے کہ پچھلے تیس برسوں کے دوران عبادی کے تناسب کے لحاظ سے طلاق یا خلا کی شرعہ میں ستر فیصد اضافہ ہوا ہے ستر پرسنٹ یار آپ اندازہ کریں کہ ایک وقت تھا کہ پورے معاشرے میں مسیوت پڑ جاتی تھی ایک خبر ہوتی تھی خلا یا طلاق اور اب یہ اتنے معمول کی بات ہے اور پچھلے دس برسوں کے دوران تو یہ بالکل ہی کوئی خبر کی بات نہیں طلاق اور خلا بلکہ اب تو ہمارے معاشرے میں ایسے گروہ موجود ہیں جو بلواستہ طور پہ اس کو پرموٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیں جی پھر طلاق ہی ٹھیک ہے اور پہلے کہتے تھے کہ جی ارش تک کھیل جاتا ہے اور ہم یہ بچپن میں باتیں سنتے آئے ہیں لیجی نہیں اب تو اللہ معاف کرے اللہ پاک سب کی بچیوں کی خیر کرے آمین اب تو طلاق واقعی کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا ہوا نہ آئیں کوئی شرمندگی محسوس کرتے ہیں لوگ نہ آئیں کوئی ٹینشن محسوس کرتے ہیں وہ ایسے نارمل سا بات بنا دی گئی ہے اچھا جب پتا چلا اس سروے میں تو اس کی وضاحت موجود نہیں ہے لیکن ایک اردو اقبار کے ویکلی ایڈیشن میں ایک اور سروے موجود ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ 45% کیسز جو ہیں طلاق یا خلا کے اس کی وجہ میاں اور بیوی کے درمیان دوری ہے یعنی ان میں سے بھی اکثریت یہ ہے کہ شوہر جو ہے بیرون ملک آباد ہے اور بیوی پاکستان میں رہتی ہے اور وہ ہی ہوتا ہے کہ جی پیپر بن رہے ہیں بن گئے ہیں بس فلان رہ گیا ہے کام فلان رہ گیا ہے اور اسی چکر میں شادی اس وعدے پہ کی جاتی ہے کہ لڑکا لڑکی کو ساتھ لے کے جائے گا بیرون ملک جہاں پر وہ سیٹل ہے اور پھر بہانے بازی بھی ہو سکتی ہے تو پھر سوچا جانا چاہیے کہ آپ نے اس شرط پر تو شادی کی تھی کیا الگ رہنے کے لیے شادی کی تھی کس لیے کس لیے کرنی تھی آپ اگر باہر ہی آبنے رہنے ہیں تو نہ کرو اصل بات یہ یہ میں کرنے لگاؤں ادھر والی کوئی ادھر کوئی رشتہ مل جائے گا تم پھر جل خجل ہوگے جب تمہاری لالچ بہر جائے گی دیکھو یہ اس کے سارے کے پیچھے پانجنید لالچ ہے لالچ ہے اتنی لالچ نہیں تھی ہوتی لوگوں میں اب لوگ زندگیاں برباد کر لیتے ہیں مگر کہتے ہیں جی پیسہ کمال ہے کسی میریج بیورو والے سے پوچھ لو جا کے کہ جناب آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں رشتے کی ڈیمانڈ کے لیے تو ان کی نمبر ون ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑکا بیرون ملک سیٹلڈ ہو اب بیرون ملک سیٹلڈ کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس کے اثرات کیا ہیں یہ نہ میریج بیورو والے گارنٹی دے سکتے ہیں نہ جو ہے وہ ماں باپ کو یہ گارنٹی مل سکتی ہے نہ جو لڑکا باہر بیٹھا ہے اس کو گارنٹی ہے کہ میں اپنی بیگم کو اپنے پاس بلا پاؤں گا یا نہیں اگر وہ صدق کے دل سے یہ چاہتا بھی ہے تو بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بلا پائے گا یا نہیں شریعت ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میاں بیوی کے دوران جو دوری کا دورانیاں ہیں وہ چار ماہ تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ جو ہے دوری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انسانی فطرت کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور اصل بات جو کرنے والی ہے کہ طلاق سے ہٹ کے بھی جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کا شکار بیویوں کو یہاں پہ اس کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کہ شوہر اس کا باہر ہے لیکن شوہر بھی وہاں پہ کوئی گلچھرے نہیں اڑا رہا ہوتا شوہر بھی جب بھنڈی گوشت خود بچارہ وہاں پہ بنا رہا ہوتا ہے اس کو بھی مصیبت پڑی ہوتی ہے اس کی گلچھرے اڑانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے وہ ایک اور اخلاقی بحث شروع ہو جاتی ہے وہ پھر دونوں طرف سے شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کا جائزہ لیں کہ دونوں طرف سے جو متاثر ہونے والے جوزو جہن وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ہاں خواتین کو زیادہ متاثر ہونا پڑتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ملٹی ڈیمنشنل معاملات میں پھسی ہوتی ہے اس کو اپنا سسرال بھی دیکھنا ہے میکا پیکا محلد سب دوز اسیلیاں سب ان کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے پھر مختلف قسم کے تقاضے ہیں جن کو برداشت کرتی ہے وہ بچاری کلی شوہر نے کیا بھیجا عید پہ کیا بھیجا شبرات پہ کیا بھیجا یہ بھی تو پتہ کرنے ہو تو کام کیا کر رہا لڑکا کہ جیبے نہ کار رہا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب بچاری جو عورت ہے اس کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی آپ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو اس کی زندگی یقیناً ایک لفظ میں بیان کی جا سکتا ہے کہ عذاب بن کے رہ جاتی ہے اور سب سے بڑا زیادہ تر میں یہ نہیں کہتا کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے لیکن بہت سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی یہاں پہ اپنے سسرال میں بیٹھی ہے بیٹا باہر پیسے کمارا ہے اور جو سسرال والے ہیں اس کے وہ بجائے اس کی محرومی کو اس کی تنہائی کو محسوس کریں اس کی قربانی کو محسوس کریں کہ اس کا شوہر باہر ہے دور ہے اپنی بیوی سے وہ ہمیں پیسے بیج رہے ہیں ہمارا گھر چل رہے ہیں بجائے یہ روئیہ اپنانے کے الٹا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان دور ہی پیدا ہو ان کے دل دور رہے ہیں وہ پوچھتا ہے وہ ان پہ بیوی کا سانو گڑا پوچھ کے جان دیئے بہتا نہیں کتے مطلب ہر ایکٹ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی جو محترمہ یہاں آپ کی زوجہ محترمہ تشریف رکھتی ہیں وہ ہماری پرواہ نہیں کرتی ہیں گھر کا دار نہیں کرتی ہیں سدھے سدھے لفظوں میں اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتی ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ ان دنیاوی باتوں کو آپ چھوڑیں میرا مطلب ہے کہ کھانی تو دور اٹھی ہے آپ بچوں کی طرف توجہ دیں آپ یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پیسے سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے بچوں کو بچوں کو آپ کی اسوسییشن کی ضرورت ہے بچوں کو آپ کے قربت کی ضرورت ہے پیسے تو یار ٹاٹوں والے سکولوں میں پڑے ہوئے جو ہیں وہ بہت بہت بڑے لوگ پانچ پانچ سال بعد جب ابا میاں تشریف لاتے ہیں تو بچوں کے ساتھ تعرف کروانا پڑتا ہے اور ہمارے جو عرب ملکوں میں آباد ہیں جو بیچاری لیبر کلاس ہے ان سے پوچھ کے دیکھے وہ لٹرلی چار چار پانچ پانچ سال تک وہ اپنے ملک کی شکل نہیں دیکھتے بچارے کتنے بڑے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے ان کو جب وہ واپس آتا ہے تو بچے ہر سال اس کو یہاں سے یہاں اور یہاں یعنی اپنی وہ پوری زندگی میں جتنی دیر وہ کماتا رہتا ہے وہ پانچ سٹیجز دیکھتا ہے اپنے بچے کی یہ جب میں اسی کی دے آئی میں آیا تھا یہ میں نوے کی دے آئی میں آیا تھا یہ ٹو دہ ہزن ٹین میں آیا تھا تو اتنا بڑا تھا پھر سب سے بڑا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بغیر باپ کے رہنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں عادی ہونے سے مراد ہے کہ وہ کمفٹیبل فیل کرتے ہیں جب باپ گھر میں آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ کہاں اس وقت جا رہا ہے رات کے گیارہ بجے تو بچہ گھور کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پوچھنے والا آگیا ہے بھئی یہ وہ ہے جو تمہاری وارہ گردی کے خرچے اٹھا رہا ہے عزیزی جو آپ نے یہ مثال دیا ہے کہ بندے نے کھانیاں تھے دو ہی روڈیوں دیا ہیں گوگا اس مثال کو نہیں مانتا یار گوگا ایک پاسے تھے سارا معاشرہ ایک پاسے چڑھ دیوں ایسے لے گوگے سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں سب سے پہلی بات آپ اپنے بچوں کو وقت دیں سب سے پہلی بات میں ایک اور وضاحت کر دوں ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وقت دیں اس وقت جو ہم موضوع بھی ہے وہ ہے میاں اور بیوی کے وقت دینے کہ میں اس کو اپنا ایک زمنی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں یہ تو ہو گیا کہ جی شوہر روزگار کے لیے باہر گئے ہوئے گھر میں رہتے ہوئے بھی میاں بیوی ایک دوسرے کو کتنا وقت آج کل دے پاس یعنی جتنی دیر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے موبائلز پر لگے ہوئے ہیں یا زیادہ زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں بہت سنجیدگی کے ساتھ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ نہیں بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری کمپیٹیبیلٹی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو مینٹل کمپیٹیبیلٹی ہے وہ زیرو کے رہ گئی ہے شوہر اپنی بیوی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں سیاسی موضوعات اس کو کیا پتا سیاست بیوی یہ سمجھتی ہے کہ سماجی موضوعات ہیں شوہر کو کیا پتا میں اپنی سہلی سے ڈسکس کروں گی یہ بہت غلط رویہ ہے کہ ایک دوسرے کو کسی نہ کسی انداز میں برتر سمجھنا اور اپنے شریک حیات کو کمتر سمجھنا حالانکہ اس میں بھی اتنی سینس ہے اس میں بھی اتنی اکل ہے جتنی آپ میں آپ بات کرنی شروع کریں گفتگو کرنی شروع کریں تو آپ کی جو کمپیٹیبیلٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینٹ کر جاتے ہیں آج انگیاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے لاکھوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈالتے ہو کہ جو بسیں نکارہ ہوتی ہیں جو یہ چلاتے نہیں ہیں صرف عید کے موقع پر یہ چلاتے ہیں اب وہ کیسے چل سکتی ہیں کس طرح چل سکتی ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتی ہے اور میڈا سونا ادھر بھی میڈا سونا ادھر بھی سونا ادھر موت پیندی تنو ہے ناظرین عید الفطر ہو یا عید الحضہ ہمارے ٹرانسپورٹرز حضرات بڑے شہروں سے اپنے گھروں کو جانے والے پردیسیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے آج حسبحال کے اس علامتی کٹیرے میں کھڑا ہے ایک ٹرانسپورٹر اید آ گئی اوہ میڈا یار نہیں آیا اوہ یار نہیں آیا اوہ کیویں آسیس ہیں ڈیسل ہی نہیں ملدا پیا ٹرانسپورٹ جام تھی گئی ہے پہلے تو اس بات کا جواب دو کہ کس قدر سسٹیمیٹک انداز میں تم لوگ ٹرانسپورٹ یعنی بسوں کی اور پھر بسوں میں موجود سیٹوں کی قلت پیدا کرتے ہو وہی صاحبہ نے جین کا جو رمضان شریم میں خجوریں بیچنے والوں کا نہیں ہو یا سبزی فروٹ بیچنے والے کا یہ بھی عید اسی طرح لگاتے ہیں اتنا لوٹتے ہیں سب سے پہلے تو قرائے دو دو تین تین چار چار گناہ کر لیتے ہیں بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پانچ سو روپیہ قرائے بنتا ہے عام حالات میں وہاں پہ یہ ہزار پندرہ سو دو ہزار تک وصول کرتے ہیں بلکل اور پھر ایسے بے حسل ہو گئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دو دو ہزار لے کے چھتوں پہ بٹھا دیتے ہیں اور بزرگوہ سب کوئی زبردستی تے نہیں بھی بٹھا دے زورا زوری لوگ آلے رسا منزلیں مقصود تے پہنچڑے سب کو بھا ہمیں چھتے بلا ہو اب بھائی جی زورا زوری نہیں انہ دی ضرورت انہ دی کہ انہ نے اپنے وال بچے ملنا ہوں دا انہوں نے جڑنا ہوں دا بھائی جی میں انہوں کو رکے نہ پیا کہ میں تُساں نہ بنیوں بھائی اے تے تاڑے شکر گزار انہوں نے چاہیے دے کہ ڈیزل نہیں ملنا پیا ہوں تک باوجودہ سا تاک منزلیں مقصود تے پچھے دے پہیاں جہاں ایک تو ایسی قلت ہوتی نہیں پٹرول کی یا ڈیزل کی جتنی ہے شو کرتے ہیں عذاب ڈال دیتے ہیں اوہوہو ڈیزل نہیں مل رہا جی بس اے ہوئی بس دو بسیں ہی ہیں ڈیویں باقی تو سب باندھ پڑی ہوئی ہیں وہ بیچارے مسافر گھبرا جاتے ہیں ان کی جیب میں جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ سارے ان کو دیکھے چلے جاتے ہیں اسی کو بھائی مانی کہتے ہیں اسی کو بلیک میلنگ کہتے ہیں بلیک میلنگ اسی کا نام ہے کسی مجبوری کی وجہ سے لوگ وہ چیز خریدنا چاہتے ہیں یا لوگ آپ کی باس میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ ان کی مجبوری کو خرید کے پیسے بٹھوڑتے ہیں چاہ سا جی پندرہ سوڑ پی آگر کرایا ہے اور سوڑا پاندھ سوڑ پی اگر وہ مجھے ایدی دے دیتے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے ایدی بدماشی سے لیتے ہیں ایدی زور سے لیتے ہیں کچھ شرم آ رہی ہے اس کو ایدی کہتے ہوئے میرا مطلب ہے ایدی تمہیں کیوں دے دیتے ہیں تم کو نا دا یاد نا پھوپھی دا پتر ہیں یا اس کی بڑی سسٹر کے چھوٹے بچے ہو تم وہ بیچارے کو کیا پتا ہے کون ہو تم کون نہیں خود ہی اپنے طور بھی دیتی ساتھ لگا لیتے ہیں آجا اوور لوڈنگ جو ہے نا وہ چھوٹا لفظ ہے اوور لوڈنگ سے جو ہم دیکھتے ہیں مناظر عید کے موقع پہ اوور لوڈنگ اس کا عیاطہ نہیں کر پاتا پتہ نہیں اس کے لیے کوئی خاص لفظ اجات کرنا پڑے گا جس طرح انہوں نے مسافر ٹھونسے ہوتے ہیں نا یار زیادتی کی انتہا یہ ہے کہ موٹر وے جہاں پہ چھت پہ بٹھانا مطلب ممکن ہی نہیں ہے وہاں یہ لوگ اب کیا چلاکی کرتے ہیں موٹر وے والی بسوں کے اوپر یہ اندر موڑے رکھ لیتے ہیں آجا اوور لوڈنگ کرنے کے لیے اندر انہوں نے موڑے بچے رکھے ہوتے ہیں اب دیکھو نا یار بس ہے یہ یہ آپ کی نانی کا ویڑا ہے جس میں آپ نے موڑے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے لوٹ نہیں ہے تو اور کسی طریقے سے لوٹ لیں اسی موڑے رکھ کے کی محول بنایا ہے تھوڑے ارسے بعد انہوں نے دو دو موڑوں کے ساتھ ایک ایک ہکا بھی رکھے گئے ہیں بھائی آپ نقصان اٹھاتے ہیں خالی بس میں گرمی میں سواریاں مر رہی ہوتی ہیں آپ ان کو پورا کر کے پھر چلتے ہیں اور عید کے موقع پہ اتنا بڑا ظلم کرتے ہو رسک لیتے ہو لاکھوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈالتے ہو کہ جو بسیں نکارہ ہوتی ہیں جو یہ چلاتے نہیں ہیں صرف عید کے موقع پہ یہ چلاتے ہیں اب وہ کیسے چل سکتی ہیں کس طرح چل سکتی ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتی ہے اور میڈا سونا ادھر بھی میڈا سونا ادھر بھی سونا ایتر موت میں دیتنوں ہے میڈا سونا میڈا سونا کر رہے ہیں کہ رسک لینے کے یہ بادشاہ ہیں یہ تو جان کا رسک لے لیتی ہیں تو اندازے کا رسک تو ہوتا ہی ہے بس جاری ہوتی ہے اوپر اتنے بٹھائے ہوتے ہیں بس ادھر جاری ہوتی وہ ادھر کو جاری ہوتی بلکل بلکل وزن کی وجہ سے پباس ہی بلکل ٹیڑی چل رہی ہوتی ہے گالے ہیں کہ ائر کنڈیشن چلا ہوں گاڑی ہلکی چل دی لوگ آدم کے سب وقت ہی پچھاؤ تیز پچھاؤ اچھا ائر کنڈیشن کا سن لیں بس جب اڈے کے اندر کھڑی ہوتی ہے تو یہ ائر کنڈیشن چلا لیں فل چل سواریاں فوراں بیٹھتی ہیں یہ جو فل چل کہہ رہے ہیں یہ آرام سے سواریاں ٹکٹے لیتی ہیں کہ یار بڑی ٹھنڈی باس ہے لوگ جی شہر و بار نکل دی ہے باس تو ایسی بند صرف ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے جاتے ہیں یہ ایسی تو چل رہا ہے گرمی بہت ہے موسم بھی تو دیکھیں نا کتنا ٹیمپریچر ہوا ہوا ہے اس میں تو جناب ایسی ویچارے نے ویسی ہاتھ پیری شاڑ دی ہیں کچھ نہ کچھ کہہ کہ اپنا طریقہ اپنا ٹائم نکال لیتے ہیں سائنگ گرمی دعالم تا دیکھو بس دے ٹیروں کو پیت نکل آویں دی ٹیروں کو ہی پیت نکلتی ہیں آپ لوگوں کو پیت نکلنی چاہیے جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ آثارٹی کے مطابق صرف عید پہ لاہور کے اندر بھی اور لاہور سے باہر جانے والے ان کا جو بزنس ہے وہ دو عرب روپے سے تجاوز کرتا ہے کتنا یہ منافع اس پہ کماتے ہوں گے دو عرب پہ یہ ٹرانسپورٹر ہوں یا کوئی بھی یا فروٹ بیشنے والے رمضان شریف میں بلیک میلنگ کرنے والے زخیرہ اندوزی کرنے والے میں پھر حیران ہو کہ یہ کہوں گا کہ یہ کسی کو بھی نہیں یاد کے مار جانے ہیں آئے سعی مرندگال نہ کرو عیدہ منہ لیے دل میرا دھک دھک کریں نہ پیئے ناظرین یہاں ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بھائی جن آج جمعت الودا کی مبارک ساتھیں اور اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم بھی الحمدللہ موجود ہے جو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اپنے لیے بھی سعادت حاصل کریں اور اپنے معزز ویورز کے لیے بھی سعادت حاصل کریں پورا ایک سال پہلے اپنے رب کے حضور پیش ہونے والے عزیزی بھائی کے انتہائی عزیزز جان چھوٹے بھائی پروفیسر جنید اکرم صاحب کی لکھی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورتنات جو ہے وہ آج ہم اپنے ساتھی نواز انجم صاحب سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جزاکر جس دل میں محمد کا نگینہ نہیں ہوتا اس دل کو دھڑکنے کا کرینہ نہیں ہوتا پڑتے نہ اگر آپ کے قدمین مبارک پڑتے نہ اگر آپ کے قدمین مبارک وہ شہر جو یسرب تھا مدینہ نہیں ہوتا سبحان اللہ وہ شہر جو یسرب تھا مدینہ نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ نہیں ہوتا مدینہ نہیں ہوتا پر کوئی مہینہ نہیں ہوتا مہینہ نہیں ہوتا مہینہ نہیں ہوتا مہینہ نہیں ہوتا کوئی ان کے صفینے سا صفینہ نہیں ہوتا کوئی ان کے صفینے سا صفینہ نہیں ہوتا آرام گہے سرور عالم ہے مدینہ آرام گہے سرور عالم ہے مدینہ ایسا کہیں کوئی اور دفینہ نہیں ہوتا ایسا کہیں کوئی اور دفینہ نہیں ہوتا خوشبو سے جنے دوس کی مہکتے ہیں دو عالم خوشبو سے جنے دوس کی مہکتے ہیں دو عالم مہکتے ہیں ایسا کسی کا بھی پسینہ نہیں ہوتا ایسا کسی کا بھی پسینہ نہیں ہوتا اس دل کو دھڑکنے کا کرینہ نہیں ہوتا جس دل میں محمد کا نگینہ نہیں ہوتا اس دل کو دھڑکنے کا کرینہ نہیں ہوتا موسیقا موسیقا